موسیقی 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 ہم ریو کریں گے پونے مہارسٹر کی نمبر ون کالج سی او ای بی آنی کالج آف انجنئرنگ پونے کے بارے میں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آپ کی ساری ڈاؤٹس کلیر ہونے بانی ہے چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کریں موسیقی 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 ہے اس کی یہ کالج آپ کو کالج آف انجنینگ گونڈی چننے این آئیٹی روڑکی کے بعد تریسری نمبر پر انڈیا کی سب سے پرانی کالج میں سے ایک آتا ہے یہ کالج آپ کو افریریٹی سب اتری بھائی فولے پونے یونیورسٹی سے اس کی کیمپس آئیس آپ کو تھرٹی سیون ایکرز کا لش گرین کیمپس اس کی این آئی ایف رینکنگ کی بات کریں تو 2017 میں دیکھو گے تو اس کی این آئی ایف رینکنگ تھی اپ کو 25 اس کے بعد اپ کو 2018 میں اس کی این آئی ایف رینکنگ ہوں گئی 45 2019 2020 میں اس کی این آئی ایف رینکنگ ہے 49 تو آپ دیکھ سکتے ہو ایک اس کی این آئی ایف رینکنگ میں تھوڑی سی گھراوٹ آئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی ریسنٹلی این آئی ایف رینکنگ ہے 49 یہاں پہ آپ کو UG&PG پروگرامز پروائیڈ کروا جاتے ہیں کالج کے اندر اس سے پہلے UG&PG پروگرامز کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کیسے پہ سکتے ہو تو اس کالج میں ایف رینکنگ پانے کے لیے بیسک ڈکومیٹ یہ ہے کہ اگر 10th پلس 2 میں آپ کی 50% اگریگٹ ہے physics and mathematics میں اگر آپ جینرل اسی اسی ایف رینکنگ یا OVC سے ہو تو آپ کو اس کالج میں الیجیبیل ہو جاتے ہو اس کالج میں ایف رینکنگ کے لیے اگزام کا موڈ جو اس کالج آپ کو اللہ کو اللہ کرتا ہے وہ ہے مھٹی سی ای ٹی بھی کہتے ہیں اس کے تھوڑی ایس کالج میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو UG پروگرام میں اور یہاں پہ سے مہاراستر کے سٹوڈنٹ ہی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کسی باہر کسی سٹیٹ سے ہو یا پھر آپ کے پاس مہاراستر کی ڈمی سائن نہیں ہے تو اس کالج میں آپ نہیں پڑھ سکتے ہو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس کالج کی تو یہاں پہ سے مہاراستر کے سٹوڈنٹ اللاؤڈ ہے ایم ٹیک مینمیشن کے لیے آپ کو 50% ایگریگر چاہیے چاہیے بی ٹیک میں گیٹ کے سکورس کے تھوڑی ایم ٹیک مینمیشن لے سکتے ہو آتے ہیں UG and PGE پروگرام پہ تو یہاں پہ انجینئرنگ کی بات کریں گے تو انجینئرنگ میں UG میں آپ کو ملے گا جیسے کی کمپیوٹر انجینئرنگ سیویل انجینئرنگ ایلیکٹریکل انجینئرنگ الیکٹرونکس & telecommunication engineering instrument and control mechanical engineering metallurgical engineering information technology production engineering یہ سب کورسز آپ کو UG کے اندر ملے گے PG کے اندر آپ کو جو کورسز پروائیڈ کی جاتی ہے COEP میں وہ آپ کو ڈسپلے ہو رہی ہو گیا آپ کو اسکریرن پر اسے آپ دیکھ سکتے ہو اور PG پروگرام کے بارے میں جان سکتے ہو اگرے چیز ہے اس کالج کی فیس سٹرکچر کے بارے میں تو یہ ایک گوورمنٹ کالج ہے ٹھیک ہے تو اس کی فیس تھوڑی سی کم ہے اتنی ہائی فیس نہیں ہے اور اسے کمپیر کرو تو آپ کسی آئی ایٹی سے تو اس سے تو آدھی فیس ہے اس کالج کی ٹھیک ہے تو اس کالج کی میں فیس آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اسٹی یا اسٹی یا اسٹی اور او بیسی کیٹرگری سے ہو تو آپ کو یہاں پہ ڈسکاونٹ بھی پروائیڈ کی جاتی ہے گوورمنٹ دورہ تو میں آپ کو یہاں پہ جنرل کی فیس بتا جاتا ہوں اگر پر ایئر جنرل کی فیس انکلوڈنگ میس این ہوسٹل چارج ہے آپ کو 1,18,000 پر ایئر ایک سال کی ایک لاکھ 18,000 روپے ہیں جنرل کیٹرگری کے لیے میس فوڈ اور ہوسٹل فی انکلوڈ کیا ہوا ایلونی نیٹوک دیکھیں اس کالج کی تو یہاں پہ بہت ہی فیمس پرسن پر چکے ہیں جن کا نام ہے سر ایم بیسوس رایا جو اس کے نام پر ہم انجینئرز ڈے بھی مناتے ہیں تو یہ اس کالج کے ایلونی رہ چکے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں یہ کالج کتنی اچھی اور کتنی پورانی ہوگی یہ کالج اس کالج کی ہوسٹل کے بارے میں بات کر لیں تو یہاں پہ ہوسٹل آپ کو پروائیٹ کی جاتی ہے بوئیس کے لیے بھی گرز کے لیے بھی ایک سیپریٹ ہوسٹل جہاں پہ آپ کو 24x7 ایکڈی سیڈی پروائیٹ کی جائے گی ٹی وی روم ہے کامن روم ہے کامن کیچن ہے میس فوڈ ہے میس فوڈ کی بات کریں تو ایفریج فوڈ آپ کو ملے گا کالج کے اندر میس فوڈ میں وی جائے نانویج فوڈ آپ کو ایویلی بل ہے وائی فی ایویلی بل ہے 24x7 دیکھتے ہیں آپ کو فیسٹلیٹیز اینڈ سوسل آئیف کے بارے میں اس کالج کی تو یہاں پہ آپ کو آڈیٹوریم ایویلی بل ہے کالج کے اندر سیپریٹ ہوسٹل فر بوئیس ان گرز آپ کو پتا دیا میں نے ویلی کیویڈ لائب سے الگرہ دیپارٹمنٹ کی الگرہ لائب بنی ہوئی اس کالج کے اندر جیم ایویلی بل ہے گرلز کے لیے گرلز کے لیے جیم ایویلی بل ہے میں یہ کیوں بول رہا ہوں تو آپ کو آگے بتاؤں گا کہ بوئیس کے لیے ایویلی بل ہے یا کی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بہت ہی پورانی لائبریری ہے اس کالج کے اندر جیسے کہ یہ کالج بھی بہت پورانا ہے جس کے اندر لائبریری بھی اس کی جو کی بہت پورانی ہے اور اس کے اندر 1 لاک پلس بکس ایویلی بل ہیں یہاں پہ سپورٹس فیسلیٹی ایویلی بلہ جیسے کی باسکٹ بول ٹینیس اور ویل اکیپ لائٹننگ ایویلی بلہ جیسے کی اگر آپ کوئی بھی سپورٹس کھیل دے جیسے کی باسکٹ بول ٹینیس کھیل دے تو وہاں پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں اگر آپ چاہو تو آپ کی منوی سام میں کھلنے کی یا رات میں کھلنے کی تو بیزلی وہاں پہ کھیل سکتے ہو جا کر اتنی لائٹننگ ایویلی بلہ وائی فی ایویلی بلہ ہائی سپیڈ کی آن کیمپس آن آن ہوسٹل کینٹین ایویلی بلہ میڈیکل فیسلیٹی ایویلی بلہ ہے کوئی بھی پروپلم ہوتی ہے میڈیکل سیلیٹڈ اگر آپ ہوسٹل میں بھی ہو تو آپ کو وہاں پہ میڈیکل فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے گی اگر آپ جیسے کسی سائیڈ ایکٹیوٹی میں انٹرسٹڈ ہو ایکٹنگ میں ڈراما میں یا جیسے گھروبوٹکس کی بھی کلپ بنی ہوئی ہے اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ اسکرین پر دیکھ لو وہاں پہ آپ کو ساری کلپس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کوئی کلپس بنی ہوئی ہے اس کالج کے اندر آپ اسے جوائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کلپس بہت ساری ہے اس کالج کے اندر ٹھیک ہے یہ پروڑلیم نہیں ہے کلچرل فیسل کالج میں ہوتی ہے س سن نام ہے جس کا جس کی بہت ہی اچھی کلچرل فیسٹ ہوتی ہے کچھ ساری بھی اس کالج میں کچھ میں آ چکے ہیں یہ بات ہوگی آپ کو فیسلیٹیز اور سوچل لائف کی بارے میں کچھ کونس میں بتا دوں اس کالج کے بارے میں کونس کیا کہیں اس کالج کی تو پہلی کونس یہ ہے کہ یہاں پہ مہاراستر کے سٹورنٹ ہی پڑھ سکتے ہیں اس سرے سٹارٹنگ میں بھی آپ کو بتایا میں نے تو یہاں پہ مہاراستر کے سٹورنٹ بھی صرف پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کس بار یو پی کارناتکا کسی اور بھی اسٹیٹ سے ہو تو آپ اس کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے کیا کیونکہ یہاں پہ مہاراستر کے سٹورنٹ مناسٹر کے سٹورنٹ آلاوڈ ہے یہاں پہ جیم ایویلیبن نہیں ہے بوئیس کے لیے ہوسٹل میں جیم ایویلیبن ہے صرف گرلز کیلئے ٹھیک ہے نئی نئی جیم بنی ہے لیکن بوئیس کے لیے ساتھ یہ آنگے بنانے والے ہیں لیکن recently اب بوئیس کے لیے جیم ایویلیبن اس کالج کے اندر نہیں ہے ہوسٹ سٹیٹنگ تو یہ بات ہو گئی آپ کو کچھ کونس کے بارے میں اور یہاں پہ فیکلٹی کی بات کرنے کچھ کونس کے اندر تو فیکلٹی یہاں پہ بھائی اتنی کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ پیشری ہولڈر سے ہیں کچھ فیکلٹی جو کی بہت پرانے ہوگئے ابھی تک چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی لیٹس ٹیکنالوجی سے ان کا کچھ زیادہ رہنا دینا نہیں ہے کوئی کوشن بھی پوچھو کے تو سوچ میں پڑ جائیں گے وہاں کے فیکلٹی سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فیکلٹی یں می لے گی ٹھیک ہے دوسری میں جھیں مینجہ ہیں باکھی یہاں پہ آپ کو فیکلٹی ہوتے ہیں اچھی نہیں ملیں آپions کے اندر ج hp bچوں ڈم ڈیولپ نہیں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ریسارج آپ نہیں کر سکتے ہو ریسارج میں انٹریسٹڈ ہو اس کاللج آپ مت جاؤ پھر سے بول رہا ہوں دوبارہ پلیس میں دیکھتے ہیں اس کاللج کی مین چیز جس کے لیے ایک سی ایپ بھی فیمس ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اسی ایسی ٹیلی کمیونکیشن ایسی ایسی یا فیر آئی ٹی برانچ سے ہو ٹینسل لینے کی کوئی بھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ کاللج آپ کو 99% پلیسمنٹ ریکارڈ ہر سال پروائیڈ کرتا ہے سی ایسی آئی ٹی 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 کمیونکیشن بچوں کے لیے آپ کو پلیسمنٹ کی ٹینسل نہیں ہے یہ تھوڑی سے پڑھ لو ٹھیک ہے تھوڑی سے پڑھ لو ٹھیک ہے پلیسمنٹ آپ کی ہو جائے گی گرینٹیڈ پلیسمنٹ ہے آپ کو سی ایو پی کے اندر اگر آپ ٹیک برانچے سے ہو تو اگر آپ سیویل انجنینگ برانچے ہوتے ہیں تو وہاں سے بچے ایسا نہیں ہے کہ پلیس نہیں ہوتے 60% 70% پلیسمنٹ ہوتی ہے اس برانچے کے بچوں کی بچوں کی ایکٹرگل میکنیکل سیویل پروڈکشن میٹرلیرگیگل ٹھیک ہے ان کی بھی پلیسمنٹ ہوتی ہے تھوڑی ماری لیکن اتر ہی پلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے جتنے کی آپ کو ٹیک برانچے کی ہوتی ہے ٹیک ہے کمپنی کونکوں سے وزیٹ کرتی ہے اس کاللج کے اندر تو یہاں پہ آپ کو ایکٹرگل سی لے کے بڑی بڑی کمپنی تک اس کاللج میں وزیٹ کرتی ہے بچوں کو ریکویٹ کرنے کے لیے جیسا کہ ٹی سی ایس وی پرو اسینچر آپ کو بتا دو ہیرو بجاج انفوسے اس ایل ان ٹی جیسے کمپنیاں اس کاللج میں ہاتی ہیں آپ کو ماشل گیج میں بڑی بڑی کمپنی جیسے کہ ایمازون مائیکرسوفٹ بھی اس کاللج میں ہاتی ہیں بچوں کو ریکویٹ کرنے کے لیے اس سال میں آپ کو بتا دو کی ایورج پیکج کتنی ہوگی اس کالج کی سی او ای پی پونے کی تو یہاں پہ آپ کو ایوریس پیکج ہے فائی پوائنٹ فائی لیکھ پر اینا اور ہائیس پیکج اس کالج کی بات کرو تو وہ ہے تھاٹی سکس لیکھ روپیز پر اینا تو یہ بات ہوگا یہ آپ کو پلیسمنٹ کی بارے میں ہے اور اگر آپ مہاراستر کے سٹورنٹ ہو تو اس کالج میں آپ ایڈمیشن تو نہیں سکتے ہو ایم ایسی ایڈی کی اگزام کے تھرو لیکن اگر آپ اس کالج میں آپ کو نیچے کی برانچ مل رہی ہے اور اگر آپ کو دوسرے کالج میں وہاں کی اگر آپ کو ٹاپ ٹیک برانچز مل رہی ہے تو میں آپ کو بولوں گا کہ آپ دوسری کالج کی ٹیک برانچز کو پریفر کرو کیونکہ یہاں کی آپ کو نیچے کی کوڑ برانچز اتنی کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اسی مل رہی ہے آئی ٹی میں دہی ہے یا ٹیلی کمیونکیشن مل رہی ہے بھائی دبوچ کے لے لو بھائی کچھ بھی کر لو جان دے کے لے لو بھائی لیکن لے لو کیونکہ یہاں کی وہ برانچز بیسٹ برانچز ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی آپ کو سی او ای پی پونے مراشتر کے بارے میں خوب کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو چینل کو لائک شیئر این سبسکرائب کرنا نا بھولیں پلیز سو تھنک یو آنڈ ہا نائز ڈی